اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ دنیا میں خزاروں بادشاہ وہ ہیں کہ جہاں مانگنے والوں میں مانگنے کا صلیقہ ہے لیکن بادشاہوں میں دینے کا صلیقہ نہیں ہے مگر اللہ کے مسئلے میں بالکل برعکس ہے اللہ دینا چاہتا ہے بندے کو مانگنے کا صلیقہ نہیں ہے اسی لئے دعا رجبیہ میں اپنے دینے کو سوال سے مخصوص نہیں کیا اللہ نے کہ میں اسی کو دوں گا بچ جو مجھ سے سوال کرے گا نہیں اس کو تو میں دوں گا ہی جو سوال کرے گا لیکن میں اس کو بھی دیتا ہوں جو مجھ سے سوال نہیں کرتا اسی لئے دعا کا فقرہ ہے یا من یعطی من سآلا اے وہ ذات جو اسے بھی دیتی ہے جو اس سے سوال کرتا ہے وَيَا مَن یعطی مَن لَمْ يَسْعَلْهُ وَمَن لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُنًا مِنْهُ وَرَحْمًا آپ نے دیکھا دنیا میں ہر جگہ اسی کو ملتا ہے جو مانگتا ہو لیکن وَا حَرِ دَرْبَارِ خُدَا کہ اس میں اس دعائے رجیبیہ میں امام نے فرمایا اللہ اسے بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے اور اللہ اسے بھی دیتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا ہے اس لئے کہ یہ بندوں کی صفت ہے بندوں کی صفت ہے یہ اسے دیتا ہے جو اس سے سوال کرے ہزاروں رشتے دار ایسے ہیں کہ جن کو میری ضرورت کا علم ہے ہزاروں آپ کے رشتے دار ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ آپ محتاج ہیں آپ مسکین ہیں آپ کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کے بچوں کی فیس آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے کھانے پینے کا خرچہ آپ کے پاس نہیں ہے رشتے دار بڑا غنی ہیں رشتے دار بڑا رئیس ہے رشتے دار بڑا مالدار ہے اسے ضرورتوں کا پتہ ہے لیکن اگر ہم جیسے کچھ کہیں یار اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کبھی رشتے داروں کو بھی دیکھ لیا کرو کہا کیا کروں جب مجھ سے سوال ہی نہیں کرتا کہتا یا نہیں کہتا اکثر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ آپ کو بتایا انہوں نے مجھ سے تو نہیں کہا حالانکہ اسے معلوم ہے کہ میری رشتے دار کو ضرورت ہے مگر دیتا اس لیے نہیں ہے کہ انتظار میں ہے کہ مجھ سے سوال کرے اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی صفت اگر یہ رکھتی ہوتی کہ اللہ اسی کو دے گا جو سوال کرے گا تو یہ صفت تو بندے میں بھی ہے کہ بندہ انتظار کرتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے اللہ کہتا ہے میں معبود ہوں میں پروردگار ہوں میں تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں میں نے تو تمہیں اس وقت دیا ہے جب تم مانگنے کے لائق نہ تھے بتائیے ملا یا نہیں ملا آپ کو اگر میں اس رجب کے مہینے میں خدا کی عظمت کا تھوڑا بھی تعرف کرا دوں اور آپ کو یہ سمجھا دوں کہ کتنی چیزیں آپ کو ملی مانگنے سے اور کتنی چیزیں ملی آپ کو بغیر مانگے تو جو چیزیں بغیر مانگے ملی وہ زیادہ ہیں اور ہر آدمی اپنے وجود میں غور کر لیں مثلاً یہ میرا ہاتھ یہ دو ہاتھ یہ کتنی بڑی نعمت ہے مجھے آپ بتا سکتے ہیں سوچ کے ہر آدمی کے جو دو ہاتھ ہیں کتنی بڑی نعمت ہیں میرے خیال میں یہ وہ بتا سکتا ہے جس کے ایک ہاتھ نہ ہو کٹ گیا ہو اللہ نہ ایسا کرے کہ کسی کا ہاتھ کٹے لیکن مجھے سوچ کے بتائیے درہ غور کر کے بتائیے کیا اگر میں آپ سے کہوں میں ایک کروڑ روپیہ آپ کو دیتا ہوں اور ایک ہاتھ کٹ کے آپ مجھے اپنا دے دیجئے آپ ایک کروڑ لے لیں گے یا محتاج رہنا پسند کریں گے کیا کہیں گے کہا نہیں مجھے ایک کروڑ نہیں چاہیے یہ میرا ہاتھ مجھے چاہیے اسی طریقے سے یہ دو پیر جن پہ آپ چلتے ہیں ذرا اس سے ان کی حیثیت پوچھئے کہ جس کا چلنا بند ہو گیا ہو ہے نہیں کتنی بڑی نعمت ہے پہ اصل میں ہم ان چیزوں پہ سوچنا نہیں چاہتے ہیں ہم ان چیزوں پہ سوچتے ہی نہیں ہیں ہم تو تھوڑی سی پریشانی زندگی میں آئی تھوڑی سی پرابلم زندگی میں آئی اللہ کا شکواہ فقیروں سے کرنے لگتے ہیں ارے اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا اللہ نے مجھے جوپ نہیں دی اللہ نے مجھے کام نہیں دیا اللہ نے مجھے اچھا گھر نہیں دیا اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا اللہ نے مجھے اچھا مکان نہیں دیا شکایتیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس کی اہمیت پتا ہے لیکن یہ دو ہاتھ بغیر مانگے ملے اس کی اہمیت نہیں پتا ہے یہ دو پیر بغیر مانگے ملے اس کی اہمیت نہیں پتا ہے اچھا اگر سب کچھ دیتا دو ہاتھ دیتا بغیر مانگے دو پیر دیئے بغیر مانگے یہ دھڑکنے والا دل دیا تھوڑی سی کمی کے آ جاتی ہے اسٹینڈ ڈالیے تھوڑی سی کمی کے آ جاتی ہے اوپن ہارڈ سرجری چھ سات لاکھ روپے لے کے آپ کے ہارڈ کو تھوڑا سا انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے تو اب آپ انصاف سے بتائیے وہ کتنا کریم خدا ہے کہ جس نے بغیر مانگے ہارڈ دیا ہو دل دیا ہو دل دیا بغیر مانگے یہ دو آنکھیں تھوڑا سا دکھنا بند ہو گیا ہلکا سا موتی آ گیا پریشان ہو گیا کہتا ہے میری آنکھیں بنوائی جائیں ڈاکٹر نے بہترین آپریشن کر دیا کئی لاکھ روپے لے لیے ہر جگہ تعریف کرتا ہے آنکھیں بنوائو تو اس سے آنکھیں بنوائو تو اس سے کمال کی بات ہے جو ڈاکٹر نے آنکھ نہیں دی ہے میں توجہ چاہتا ہوں ڈاکٹر نے آنکھ نہیں دی ہے آنکھ کا نور تھوڑا سا کم ہو گیا اور یاد رکھئے اگر آنکھ کی صلاحیت ختم ہو جائے نور کی تو ڈاکٹر آپریشن سے بھی نہ کر سکے یہ تو تمہاری آنکھوں میں جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے بیس پہ وہ آپریشن کرتا ہے کرتا نہیں کرتا بتائیے ورنہ جو ابتداہی سے نابینا ہو ذرا اس کا آپریشن کروا کے دکھا دیجئے اگر وہ اتنا ہی ماہر ہے اس کا مطلب ہے یہاں طاقت ہے آنکھ کی رگوں میں تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے بہت تھوڑی سی اور ہر ایک کو کہہ رہے ہیں جناب اس کے پاس جائیے بڑا ہاتھ بہترین ہے سلام کر رہے ہیں اس ڈاکٹر کو یہی تو کمال ہے کہ بندے نے تھوڑا سا ٹھیک کیا کر دیا ہر جگہ اس کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہو اور جس نے بغیر مانگے آنکھ دی ہو بغیر مانگے دل دیا ہو بغیر مانگے دو ہاتھ دیئے ہو بغیر مانگے دو پیر دیئے ہو نہیں کرتا تو اس کا شکریہ آدھ نہیں کرتا پتہ کرتا یہ کر کرتا ایمانداری سے بتائیے مجھے سوچ کے بتائیے آج چونکہ یہ اس امام کی ولادت کی تاریخ ہے جس میں میں آپ کے ادھانِ آلیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے پیدا کیے ہوئے امام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جن اماموں کے دل میں محبت پیدا کرنے والا دل جس ذات نے پیدا کیا ہو اس خدا کی عظمت کیا ہوگی جب ہمارا امام ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمارا خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا ہم تو ہم امام کی مخلوق نہیں ہیں میں توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا سخت لفظ ہے ہم مولا علی کی مخلوق نہیں ہیں ہم امام علی نقی کی مخلوق نہیں ہیں لیکن ہمارے آئیمہ کو ہم سے کتنا پیار ہے تو جن کی مخلوق نہیں ہیں جب انہیں اتنا پیار ہے تو جس کی مخلوق ہیں اس ذات کو کتنی محبت کرتا ہے جناب نو کے قصے میں آپ نے پڑھا کہ جناب نو نے جب وہ برطن بنا کے رکھ دیئے اور بد دعا کر رہے ہیں روز عذاب نازل کر دے قوم کے اوپر عذاب نازل کر دے قوم کے اوپر اللہ کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو ایک دن یہ ہوا برطن بنے ہوئے رکھے تھے بارش برس پڑی برطن خراب ہو گئے اے پروردگار اتنی تو محلت دیتے تھا میرے سامنے بارش ہوئی برطن میرے سامنے خراب ہو گئے کہا نو جن برطنوں کو تو نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ اگر ذرا سے خراب ہو جائیں ان سے تو اتنا پیار ہے ذرا مجھ سے بھی تو پوچھ کہ جس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہو مجھ سے کہہ رہے ہو عذاب نازل کرنے ہیں تو پروردگار عالم کی رحمتیں اور رجب جو اسے بھی دیتا ہے جو سوال کرتا ہے وہ اسے بھی دیتا ہے جو سوال اور ہر آدمی میں نے بڑی فلسفی بحث چھیڑ دیا یہ فلسفہ ہے پوری سائنس ہے یہ ہر آدمی اپنے وجود پہ غور کر لے تو خدا سمجھ میں آ جائے اسی لئے تو میرے مولا علی نے فرمایا تھا من عرف نفسہو فقد عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا اتزعم انکا جرم صغیر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو چھوٹا سا جسم ہے وفیقا توا العالم الاکبرو تیرے اندر عالم اکبر سمایا ہوا ہے تو اپنے وجود پہ غور تو کر تیرے ہاتھ گواہی دیں گے کہ کوئی ہے تیرے قدم گواہی دیں گے کہ کوئی ہے تیرے دل کی دھڑکن گواہی دے گی کہ کوئی ہے تیری آنکھوں کا نور گواہی دے گا کہ کوئی ہے تیرے دماغ کی سوچ گواہی دے گی کوئی تو ہے کہ جس نے مجھے تیار کیا ہے جس نے مجھے بنایا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اگر جسموں کی اس کی کوئی قیمت ہے آپ کے پاس میں آنکھ کی کوئی قیمت ہے کان کی کوئی قیمت ہے ہاتھوں کی کوئی قیمت ہے پیروں کی کوئی قیمت ہے دل کی کوئی قیمت ہے اچھا اگر کمال دیکھئے آپ ساری چیزیں اللہ آپ کو دے دیتا اور موٹا تازہ آپ کو پیدا کرتا ہاتھ سہی پیر سہی دل سہی کان سہی آنکھیں سہی سب کچھ آپ کو دے دیتا مگر دماغ میں عقل کا چراغ نہ جلاتا بڑا لفظ کہا میں نے اس کھوپڑی میں جس میں ہمیشہ شیطان بٹھائے رکھتے ہو اس کھوپڑی میں ایمانداری سے بتائیے عقل کا چراغ نہ جلاتا مطلب آپ تو ہوتے مگر عقل نہ ہوتی آپ نے دیکھا ایسے بندے ہیں دنیا میں یا نہیں ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ ہے موٹے تازے ہیں آپ دو روٹی کھاتے ہیں دو دس روٹی کھاتے ہیں ان میں آپ سے زیادہ طاقت ہے آپ اگر کسی کو مارنے لگے ہیں تو آپ کو ہٹانا آسان ہے لیکن وہ اگر کسی کا چپٹ جائے تو نہیں ہٹا سکتے آپ اتنی جلدی اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے پاگل آدمی کی تو اگر اللہ آپ کو بالکل بہترین پیدا کرتا عقل کا چراغ نہ جلاتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ تھے کیا پھر اور یہ جو اللہ نے عقل کا چراغ جلایا یہ مانگنے سے جلایا یا بغیر مانگے ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھئی یہ جو عقل کا چراغ جلایا ہر آدمی میں یہ کس لیے خدا کی قسم ہاتھ آپ کو عبادت کے لائق نہیں بناتے پیر آپ کو عبادت کے لائق نہیں بناتے یہ دل آپ کو عبادت کے لائق نہیں بناتا اگر اللہ سب کچھ دے دیتا عقل نہ دیتا تو آپ اور میں اور حیوان میں پھر کوئی فرق نہ ہوتا بکری سب چیزیں ہیں یا نہیں ہیں بندر چلیے اور کسی کو نہ دے گے بندر میں سب چیزیں ہیں یا نہیں ہیں بندر میں ہیں تو جتنے آزا میرے اتنی آزا اس کے جس طرح میں کھاتا ہوں بیٹھ کے اسی طرح وہ بھی کھاتا ہے مگر کیا کمی کی ادھر عقل کا چراغ نہیں جلایا تو اگر اسی پہ سجدہ سوچ کے کرنے لگو کہ اے پروردگار تُو نے مجھے عقل جیسی دولت دی وہ بھی بغیر مانگے ارے میں نے تو محفیل کی بڑی جان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ایک سلوات پڑے محمد اور آل محمد برہ میری گزاری سے تھوڑا تھوڑا آر آگے اوبر جائے تھوڑا تھوڑا تاکہ ایک محفیل کا محول بن جائے وعجل یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ بڑی توجہ سے سننا ہے اور بحث بھی آج سائنس کی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی برکت ہے جو یہ بحث چھیڑ پڑی ہے اس لئے کہ ایسے مطالب جلدی سے ممبر پہ نہیں آتے ہیں جو میں آپ کی خدمت پیش کروں تو عیم صاحب سے بتائیے کہ عقل کا چراغ جلا کے اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لائق بنایا اس لئے کہ آپ کے ہاتھ عبادت کے لائق نہیں بناتے آپ کے پیر عبادت کے لائق نہیں بناتے آپ کو اللہ کے لائق اگر کوئی چیز بناتی ہے تو اسے عقل کہتے ہیں اس لئے اللہ نے عبادت جسم پہ نہیں رکھی ہے اللہ نے عبادت عقل پہ رکھی ہے اس لئے پاگل آدمی پہ نماز واجب نہیں ہے پاگل آدمی پہ روزہ واجب نہیں ہے ہیں پاگل آدمی پہ حج واجب نہیں ہیں پاگل آدمی پہ خمس واجب نہیں ہیں اب جو جو ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں وہ انکار کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ پہلے عقل کو رخصت کرنا پڑے گا بعد میں انکار کرنا پڑے گا ایک سلاوات بھیجے محمد اور آل محمد بس سمجھنا ہے اس کا مطلب ہر شئے عقل سے ہیں عبادت کی قبولیت عقل سے ہے جسم سے نہیں ہے اسی لئے جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا آج عقل کی تعریف بھی سن لیجئے عقل آپ سنتے چلے رہے ہیں عقل کسے کہتے ہیں عقل کسے کہتے ہیں امام سے پوچھئے امام کیا فرماتے ہیں الْعَقْلُ مَا عُبِدَا بِهِ الرَّحْمَانِ وَكْتُسِبَا بِهِ الْجِنَانِ عقل اسے کہتے ہیں کیا مَا عُبِدَا بِهِ الرَّحْمَانِ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا سکے عبادت کے ذریعے سے جنت کو حاصل کیا جا سکے یہ ہے عقل کی تعریف امام کی نظر میں اور جب پوچھا راوی نے چونکہ ہر جگہ ذہن کھلے آدمی ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا مولا تو فلاں فلاں آدمی میں کیا تھی پھر اور امام نے کہا وہ عقل نہیں ہے عقل کے مشابہ ایک چیز ہے اس لیے کہ اگر عقل ہے تو صحیح راستے پہ چلے گا مکاری ہے تو برے راستے پہ چلے گا اسی طرح آپ بھی سوچ لیجئے راستہ چلنے سے پہلے کہ آپ کے پاس عقل ہے یا مکاری ہے مکاری غلط راستہ سکاتی ہے عقل صحیح راستہ دکھاتی ہے اسی لیے اللہ کا تو میں موضوع گفتگو چلا ہے کہ اللہ نے یا من یعطی من سعلا کتنی عجیب و غریب دعا ہے اسی لیے ایک میں سوال اور اس سوال کا جواب مجھے آپ یہ بتائیے اس میں یہ ہے کہ آخری فلقراء اس دعا کا داڑی پکڑ کے کیا ہے بھئی ہم میں فل میں تو یہ موضوع نہیں ہے کیونکہ امام نے فرمایا داڑی پکڑ کے حرم شیبتی علن نار پالنے والے میرے وجود کو جہنم پہ حرام کر دے تو داڑی وہی تو پکڑے گا جس کے داڑی ہو یہ نہیں ہے اب یہ میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اگر کسی کو برا لگے بھائی تو وہ امام سے جا کے بات کرے کیونکہ میں نے تو نہیں کہا گئی ہے یہ تو دعا کا فقرہ ہے کہ اس دعا یا میں یعطی من سعلا یا میں یعطی من لم یسعل ہوا من لم یہ عارف ہو جو اسے نہیں بھی پہچانتا جو اسے نہیں بھی جانتا جو اسے سوال نہیں کرتا وہ اسے بھی دیتا ہے بس آج کا فقرہ یہ ہی پھر میں امام کی طرف آتا ہوں اور حرم شیبتی علن نار اجا میں تھوڑا سا آپ سے چونکہ آپ کو تو مجھے ابھی ایک مہینے سنانا ہے اگر ابتدا ہی میں ناراض کر دوں تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی تو بھائی یہ ہے کہ دہری پکڑ کے لیکن اب جب دہری پکڑ کے ہے تو یہ دعا کیا خالی مردوں کے لئے ہے دیکھیں آپ نکال دیا میں نے آپ کو یہاں سے مطلب یہ دعا خالی مردوں کے لئے نہیں ہے دعا رجبیاں خالی مردوں کے لئے نہیں ہے خواتین کے لئے بھی ہے تو اب جب خواتین کے لئے ہے وہ اب خواتین کے تو دہری ہوتی نہیں ہے اب روایت کا اصل میں یہ جو داہی کا لفظ ہے یہاں داہی کا مطلب داہی نہیں ہے یہاں داہی کا مطلب ہے اجزو ناتوانی یعنی آپ کی نا طاقتی آپ کی کمزوری اسی لئے آیت اللہ جواد عاملی سے جب پوچھا کہ جب روایت میں موجود ہے کہ دہری پکڑ کے یہ دعا کرے تو اگر کسی کے دہری نہ ہو یا عورت اس دعا کو پڑھے تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں دہری سے مراد دہری نہیں ہے یہاں مراد ہے کہ یہاں اپنا ہاتھ رکھ کے کہو جس جملے کا مطلب ہے پروردگار میں اتنا کمزور ہوں کہ میرا وجود تیرے جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آلی یا آلی یعنی میں اتنا کمزور ہوں ناتوانی مراد ہے ناتاقتی مراد ہے اجز مراد ہے کمزوری مراد ہے یعنی آپ یہ پکڑ کے کہیں اس سے اشارہ ہے میرا وجود اتنا کمزور ہے کہ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا لہذا اپنے رحم و کرم سے جہنم کی آگ میرے کمزور وجود پہ حرام کر دے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے جس کے دعای نہ ہو وہ دعای نہ پڑھے آج سے ٹھیک ہے یا خواتین کہیں نہیں اس میں دعای کا لفظ ہے ہم کیوں دعایں پڑھیں ویسے بھی خواتین میں اس دعا کو بہت جلدی سے پڑھتی بہت کم ہیں حالانکہ پڑھنا چاہیے بڑی عظمتوں والی دعا ہے اس میں اللہ تو میں کہاں تک آیا تھا پیر دیئے بغیر مانگے ہاتھ دیئے بغیر مانگے آنکھیں دی بغیر مانگے کان دیئے بغیر مانگے ہم مجھے انصاف سے بتائیے جتنا بھی آپ سے آپ نے اللہ سے مانگا وہ قیمتی ہے یا جو اللہ نے بغیر مانگے آپ کو دیا وہ قیمتی ہے نہیں سوچ کے بتائیے ابھی وہوا بھی نہیں اور آہا بھی نہیں سوچ یہ پہلے اسی میں فلم میں بیٹھ کے یہ جوپ مانگی بیوی مانگی گھر مانگا یہی تو مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ مانگتے نہیں آپ اس لئے کہ کربلا تک چلے جاتے ہیں تو یہی چیزیں مکہ میں گئے کعبے کی زیارت کو تو یہی چیز کسی امام کے روزے پہ گئے تو اچھی جوپ اچھی بیوی اچھے بچے پیسہ کمزوری دور ہو جائے مرض دور ہو جائے اب اس سے اوپر ہمارا جوان آج تک گیا ہی نہیں کبھی اس سے اوپر تو جائیے ساری دعائیں دنیا کو ٹھیک کرنے کے لئے کی کچھ دعائیں وہ تو کر لیتے علی کے دربار میں کہ جس سے آخرت بن جائے امام دعائی سے بتائیے آپ جتنے روزوں پہ جاتے ہیں مولا علی کے کبھی کہا مولا میری شفاعت کرنا مولا میری آخرت کو بحال کرنا مولا میری آخرت کو بنانا نہیں کرتا امام اب کوئی کہنے لگے جناب میں کرتا ہوں تو یار میں میں تو اکیلہ تھوڑے یہ بھائی میں نورمل بات کہہ رہا ہوں اکثر و بیشتر ہمارے آخرت یاد نہیں رہی تھی روزے پہ جا کے اسی طرح اگر امام نے کسی سے کہا تم مجھ سے جو بھی چاہو مانگ لو تو کہنا کہ مجھے گھوڑا دے دو مجھے بیوی اچھی دلوا دو مجھے جوب دلوا دو میرا مکان وسی کر دو ہر ایک نے ان کے زمانے میں بھی یہی مانگا ہاں اتنے بڑے آدمیوں سے اتنی چھوٹی چیز مانگی ہاں اب امام علی نقی کا دربار ہے مثلا دیکھئے ابو حاشم جعفری صحابی ہے امام کا اور اتنا صحابی ہے کہ چین نہیں پڑتی جب تک کہ امام کو نہ دیکھ لے مستقل بغداد سے سامرہ آتا ہے ملنے کے لیے امام علیہ السلام سے ایک دن کہتا ہے کہ میں اپنے امام کے پاس بیٹھا تھا ایک ہندی آگیا ہندوستانی انڈین اس وقت آپ بھی انڈیا میں ہی تھے جس وقت کی یہ بات ہے اس وقت آپ انڈین تھے تو ایک ہندی وہ آ گیا اب امام نے جو ہندی میں گفتگو کی اس سے ابو حاشم جعفری کہتا ہے میں تو عربک تھا میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا وہ آج مولا کس زبان میں بات کر رہے ہیں میرے مولا نے میری صورت کو دیکھا بھائی میں توجہ چاہتا ہوں یا میوتی من سالہ اے وہ ذات جو اسے بھی دیتی ہے جو سوال کرے جو اسے بھی دیتی ہے سوال نہ کرے ضرورت کو محسوس ہوا فارم دے دیا اسی لئے ہم نے امام بھی اسے مانا جسے کان میں بتانے کی ضرورت نہ پڑے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعجل بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے امام کو مولا مجھے نہیں اب میں بات سننا ہوں اور امام اس سے مہوے گفتگو ہیں اب میں نے امام کو ایسے دیکھا امام سمجھ گئے فوراً اوہو اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کنکر پڑی تھی امام کے پاس پہلے اس کنکری کو مس کیا اپنی زبان مبارک سے پھر اس کنکری کو میری طرف پھیکا میں سمجھ گیا یہ تبرک ہے میں نے اس کنکری کو اپنے موں میں رکھ لیا جیسے ہی موں میں رکھا تو کہتے ہیں میں تیہتر زبانوں کا مالک بن چکا تھا سلوات بھیج دیں محمد اور عالم محمد پر کتنی زبانوں کا مالک بن چکا تھا ان میں سے ایک انڈین بھی تھی ہندی بھی زبان تھی اب جو جو امام بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی ایک علامت یہ بھی ہے کوئی مناظرہ نہیں ہے کسی پہ کوئی تنز نہیں ہے اشارہ کرنا میرا کام ہے سمجھنا آپ کا کام ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام کی علامت یہ بھی ہے کہ جتنی بھی کائنات میں لینگ ویج بولی جاتی ہیں وہ ساری لینگ ویج کو اہل زبان سے اچھا جانتا ہو اگر آپ کو اپنی انگریزی پہ گھمنڈ ہو تو امام کو مثلا ایک انگریز امام کے پاس چلا جائے تو امام اس سے عربی میں تھوڑی بات کریں گے اب امام اس سے انگریزی میں بات کریں گے اور انگریز کہے گا ایسی انگریزی تو مجھ سے بھی نہیں آتی بس سمجھ رہے ہیں اردو والے آئے تو امام سے اردو میں بات کی اسی طریقے سے پنجابی آئے تو ان سے پنجابی میں بات کی اسی طرح دیہاتی آئے تو ان سے دیہاتی میں بات کی آپ کہیں گے جناب دلیل کیا ہے اس بات کی کہیں گے نہیں کہیں گے ارے مولانا یہ لفاظی ہے یا کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس کہ وہ سب کی زبان سمجھتے ہیں میں نے کہا بالکل پکی دلیل ہے اور پکی دلیل یہ ہے کہ دنیا کہ ہر انسان ان کے دربار میں جاتا ہے اور اپنی اپنی زبان میں مانگتا ہے اور مرادے لے کے آتا ہے